یہ صحابے کو گاریاں دیتے ہیں ان وہ مومین کو گاریاں دیتے ہیں ایک دفعہ من جو تھبتازہ عربستان سے آیا تھا تو ہمارے ایک صاحب تھے وہ انقلاب ابھی نہیں ہوا تھا لیکن نزدیک تھا یعنی آٹھ دس مہینے کے بعد انقلاب ہوا تو ان کو جو سیاری کے لوگ تھے اس کی شاہ کے ان کو بڑکا وہ بھی آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھئے تم دن مولینی ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں ہم کے تم کے تو کافر ہیں ہم کیا کریں میں نے کہا دیکھئے بھائی میں مناظرے کے لیے نہیں آیا کھانے کے لیے آیا تھا اس نے کہا نہیں آپ اپنا دلیل لوگ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں میں نے کہا یہ تو مسلمانیں کلمہ پڑھتے ہیں تم دلیل لوگ یہ کافر ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ام المومنین کو برا بلا کرتے ہیں میں نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب دے دو پھر میں تم کا جواب ایک آدمی کو مارنا اس کا قتل کرنا زیادہ گناہ ہے یا اس کو گالی دینا زیادہ گناہ ہے تو اس نے کہا قاتل کرتا ہے میں نے کہا جس صحابی نے دوسرے صحابی کو قاتل کیا تھا تمہارا منظر کیا وہ کافر ہے تو اس کی پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا ایسا تو کافر نہیں ہو سکتا وقت جب ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جنگ جمل میں جنگ سفتی میں قتل کیا تو اس کو کافر نہیں کہتے ہو اگر یہ لوگ آج ان کو گالیاں دے دے تو یہ کافر نہیں ہو سکتے ہمارے اعتبار سے گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہے خاتلی جب کافر نہیں ہو گا تو گالیاں دے لے کیسے کافر ہو گا پھر ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے تو اس کے پاس جواب کچھ نہیں رہا تو انہیں ایسی کچھ بات ہی اس طرح اس طرف کی کہی اور پھر بعد میں یہاں سے جا کر کہا فلان شیعہ ہو گئے ہیں تو مجھے لوگ آکے کہ آپ کیوں شیعہ ہو گئے ہیں میں کہ میں سننی ہوں لیکن آمک سننی نہیں ہوں وہ سننی ہوں جو قرآن حدیث کو پھڑ کے سننی ہو جاتا ہے لیکن سننی نہیں ہے وہ صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں کہتے ہیں گالیاں دینے سے یہ کافر ہوتے ہیں اور ان کو ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کافر ہیں یہ تو اقل کی بات نہیں ہے یہ شیخ اسحاق المدنی تھے جو اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں اور جامعہ تہران میں پروفیسر ہیں ان کے ساتھ صحبت رہی کچھ مجلس رہی بہت ہی مفید علمی گفتگو رہی یہ جامعہ دارلوم کراچی کے فیضیافتہ ہیں وہاں کے فارغ ہیں وہاں چھ سات سال معلم بھی رہ چکے ہیں اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی کے شاگرد ہیں اس کے بعد جامعہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی علم حاصل کیا اس وقت یہاں جامعہ تہران میں پروفیسر ہیں اور ہوتل کے کچھ مناظر ہیں جہاں ہم ٹھیڑے ہوئے تھے یہاں کا رہنا سہنا یہاں کی ثقافت بہت ہی بہترین ہے اور تہذیب سنجیدگی صفائی ستھرائی قابل تقلید ہے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دیکھ لیں ایران کے بعد اب ہم مشہد جا رہے ہیں اور مشہد میں انشاءاللہ وہاں زیارتیں ہوگی یہ دومیسٹک جو ائرپورٹ ہے اندرونی ائرپورٹ وہ عام پہنچے ہوئے ہیں مشہد کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ائرپورٹ کے اندر مسجدیں ہیں مسجد بنی ہوئی ہے عورتوں کے لئے الگ ہے مردوں کے لئے الگ ہے اور یہ غالباً لکڑی بنائی ہوئی ہے نقاشی بہت ہی امدہ اور شاندار ہے آپ دیکھئے سامنے نقاشی ہے اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت کچھ امدہ نقش و نگار کیا گیا ہے کہ میرے کی نگار سے تو اس طرح دکھتا ہے باقی بہت ہی امدہ بہت ہی شاندار ہے ہر طرح کا انتظام ائرپورٹ پر یہاں موجود ہے جس طرح عرب ممالک میں ہے مساجد کا انتظام ہے وضو کا انتظام ہے دیگر انتظامات ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے جو ہے آپ کو مشہد کا ائرپورٹ نظر آئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں مختصر جہاں مشہد پہنچے ہیں اور ایران کا ائرپورٹ سے ہوای جہاز سے بہت ہی خوبصورت منظر یہ دیکھئے رات کا کتنا خوبصورت منظر ہے کتنا حسین منظر ہے اور لائٹیں روشنیاں دیکھئے آپ روشنیاں روشنیاں